جی مولانا ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ ایک صاحب لکھتے ہیں جی کہ میں فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں داخل ہوا نماز ہو چکی تھی میں نے انفرادی طور پر اپنی نماز پڑھنے کے نیت کر لی بعد میں آنے والوں نے اپنے طور پر مجھے اپنا امام بنا کے میری اقتداء شروع کر دی آیا ایسا کرنا شریع اعتبار سے درست ہے ایک صاحب نے اکیلے فرض نماز شروع کی منفرد تھا وہ کچھ لوگ آ گئے وہ مقتی بن کر اس کے پیسے کھڑے ہو گئے تو یہ جماعت درست ہے بلکل ایسا ہو سکتا بے شکر اس نے اکیلے شروع کی تھی اور جماعت کی کوئی نیتین نہیں تھی مگر بعض میں لوگ آئے وہ مقتی بن گئے جماعت درست ہے اس کی دلیل جو ہے نا امام بخاری رحمت اللہ نے اور محدثین نے وہی دیئت کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی نماز شروع کی تھی رمضان میں کچھ لوگ آ کر باہر کھڑے ہو گئے پردے کے چیزے انہوں نے نیت کر لی بعد میں دوسرے دن اور لوگوں سے ذکر کیا جس سے نماز ترابی ہم ثابت کرتے ہیں اس میں یہ ہوا تھا آپ نے نہیں کہا تھا کہ آؤ پڑو آپ تو اپنے حجرے میں جو کپڑے کا بنا پڑھتے ہیں لوگ آ کر باہر کھڑے ہونا شروع ہو گئے تو اس سے علماء نے دو مسئلے نکالے کہ اگر مقتی پردے کے باہر ہوں اور امام پردے کے اندر انہوں نے کوئی حائل ہو کوئی چیز تردہ ہو مگر حرکات کا پتا چلتا یہ رکوس جو تکبیرات پتا چلتا نماز صحیح یہ بھی اسی سے نکالا اور یہ بھی نکالا کہ امام جو تھا وہ پہلے منفرد تھا تو اب امام بن گیا وہ نے اس کے پیچھے نیت کر لی تو یہ طریقہ بلکو ٹھیک کوئی پر رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا اس کے پیچھے دو آدمی کھڑے ہو جائیں دوسرا سوال ہمیں موصول ہو ہے کہ وضو کے بعد پانی کچھ کرنے کے لیے تولیہ استعمال کرنے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے بعد تولیہ پیش کیا گیا لیکن آپ نے استعمال کرنے سے انکار کر دی دو قسم کی روایتیں آتی ہیں اور دونوں ہی بے بنیاد ہیں کمزور ہیں ان میں سے کوئی شہین ایک تو یہ ہے کہ آپ نے تولیہ استعمال نہیں کیا ایک میں یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک تولیہ تھا جیسی لیے تھا اس سے آپ اپنے وضن کو خوش کر دونوں نہیں ثابت اس لیے خوش کرنا نہ کرنا اس مضو کرنے والے کی اپنی پسند ہے دین میں اس پر کوئی نہیں اس پر پابندی اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جب تکو پانی رہتا نا وہ نیکنیوں میں تلتا وضن ہوتا یہ بھی ثابت نہیں اس لیے نا نمازی جیسے جی چاہے کر موسم کا لعات کر سکتا ہے اس کی پسند ہے اگر وہ خوش کر لے پھر بھی کوئی بات نہیں نہ خوش کرے پھر بھی اس کی مرگی مسئلہ نہیں مولانا پرسوں کی آپ کی بات پہ ایک سوال آیا ہے کہ آپ نے فتوہ دیا تھا کہ اگر کسی شخص کا بیت اللہ کے اندر وضو ٹوٹ گیا رج کی وجہ سے دکت بہت زیادہ ہے صفیں درم برم ہوں گی اہلِ علم کی رائے کے اندر وہیں بیٹھے بیٹھے تیمم کر سکتا ہے جبکہ اس جگہ پہ فرش بھی پکا ہے گرد و غبار بھی نہیں ہے مٹی بھی نہیں ہے ایسا ایسی حالت کے اندر تو یمم درست ہوگا بہت اچھا سوال میں نے جو چیز بیان کی تو ہر شخص اپنے مشاہدے سے محروم کر سکتا کہ وہاں اگر کعا کے پاس وضو ٹوٹ جائے تو باہر نکلنے دے لکھے نماز کا وقت ہی گزر جائے لاکھوں کا مجموعہ پر کہاں نکلے گا وضو کرے گا تو اس کا حل میں نے باہر علم کی رائے کے مطابقے بتایا کہ وہ وہاں ہی سیمم کر رہے ہیں اب اس پر یہ سواروں نے کیا کہ وہاں مٹی نہیں ہوتی ساف کرتے رہتے ہیں فرش کو تو اس کے لئے بھی آپ یہ بات سمجھ رہیں کہ مٹی کا ہونا ضروری نہیں بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ تراب ہونی تیجیب مٹی نہیں ستے عرض جو قرآن نے کہا سعیدن تیجیب ہے وہاں مٹی کا دیکھ رہیں ستے زمین بس پتھر ہیں زمین ہے وہاں گھاس ہے برخ ہے زمین جس کو کہتے دھٹی وہاں کسی چیز پر بھی ہاتھ مارے کہ یہاں اس کا درست ہے اب جو لوگ اس کے قائل نہیں کہنے مٹی چاہیے انہیں بھی اس بات تو سمجھنا چاہیے کہ فاکد اب تہورین کا مسئلہ سارے میرے بھائی میں نے سمجھ کہ اگر کسی کو پانی بھی میسر نہیں پاک مٹی بھی نہیں مر رہی تو پھر یہ رائے بھی بہت عالا اور بالکل صحیح ہے کہ بغیر کچھ کی ہے نماز پر نہ وہ تیمم کرے نہ وضو کرے اس کو کہتے ہیں فاکد اب تہور ہیں کہ دونوں پاک کر رہے وڑی چیزیں میں جسر نہیں نہ پانی یا نمکی ان علماء نے یہ بات دو کہ امام آمد بن عمبل اور شیخ عبدالعزیز بن عباد نے بخاری کے حاشی میں بڑے درائل سے اس کو ثابت کی اور واقعی صحیح ہے کیونکہ جب تیمم کا حکمی تھا صرف وضو کا تھا اس وقت لوگوں نے بلا وضو نماز پڑھی رسول کریم علیہ السلام نے بیجے تھے ایک مہم پر پانی نہیں انہوں نے بیسی پڑھ اس وقت صرف وضو چھانے مگر آپ نے نہیں کہا کہ دراؤ نماز چیزیں تب بھی کسی کو ایسے حالات تیسے آیا ہے وقت پر نماز پڑھے لیٹ نہیں کرنا کہ نہیں پانی ہی ملے گا تو کرے پانی ثیامت تک تو ملی سکتا پانی ملنے کا مطلب ہے نماز کے وقت کے موقع پر بعد میں تو ملی سکتا پھر کب وقت آئے گا کہ پانی نہیں ملا اس وقت نہیں ملتا جب وہ نماز پڑھنا چاہتا تو نہیں ملتا یہ مم کرے اگر گاڑی وغیرہ میں سوار ہے وہاں زمین بھی نہیں درکی نہیں جس پر حق بار سکے تو فاقد و تہورین بین کچھ کی ایک کرے یہاں لوگوں نے کئی رائے پیش کی کہ نہیں وہ نماز پڑھ لے نکل کرے نماز پھر بعد میں پڑھے گا کچھ نے کہا نہیں اس وقت بھی اس طرح لکھتے دو رائے رسمی طور پر یہ سب باتیں فضور ہیں شہیت نے ہے جو تمہارے بسنے ہیں اس وقت وہ کر اس وقت بسنے یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ حکم رکھے نماز پھر لیٹ نہیں کر اس لیے دونوں جو ہے نا فترے کہ اگر کوئی کرتا ہے کہ مٹی چاہیے نہیں مر رہی وہ فاکر رہی وہ فاکر سمجھ کہ وہاں حرم ہے پھر اس کو کیا ملے اور اگر میری بات کو مانے صرف زمین کا لانے کا کہ زمین پر ہاتھ مارو وہاں مٹی جی کوئی شرط نہیں لگائی اس لیے فرش پختہ پر یہاں پھر ہاتھ ماریں ایک مرتبہ ہی مارنے ہیں دونوں آتھ مو پر ملنے ہیں اور وہ یہ آنا گھٹوں سے لے کر ہکھیڑیوں پر مل دینے ہیں تیمم تھی بالکل آپ کی نماز درست اگر مولانا تختہ وغیرہ ہو لکڑی ہو اور کشتی کے اندر بندہ سوار ہو اس کا ہی وہ ہے نا حکم فرپاک تو وہاں نہ زمین ہے عرض بھی نہیں ہے اور نہ پاک پانی اگر میسر آرہ گر تو وہ کنارش ہے کر سکتا وہ کر لے ورنہ وہی ہے دونوں چیزیں میسر نہیں وہ بین کی یہ کچھ پڑھیں یعنی کام کرے گا اگر اس کا مطلب کہنے کا کہ ابتدائیہ نہ بھی ہو تو نماز پڑھے گا نماز پڑھے یہ جو کہتے ہیں نا نماز اس لیے لیٹ کر دی قضاء کر دی دین میں اللہ کے بندوں اس کا کوئی حضرت قضاء نام کی کوئی شاہ السلام میں نہیں ہے دو آدمی ہیں جنہیں وقت کے بعد نماز پڑھنے کی جاستہ ہے وہ قضاء نہیں ادا ہے وہ نہیں قضاء ان کا ٹائن ہی ہوا سویا رہا جائے بعد میں جاگے جب جاگے اب اگر لیٹ کرے گا مجرم ہو اسی وقت وضو کرے اور ادا کرے بے شک جن کے نو دست بچ چکے اگر اسی وقت جاگے حضور نے فرمایا نیز میں انسان کو کوئی نہیں اللہ کی طرف سے برا بلا کہا جاتا دہ ہو جاگا پڑھ اور ایک نسیان ہو جائے کہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے وقت گزر گیا اور پھر ہی یاد ہے کہ میری تو فران نماز رہتی یہ دو کوئی جاتے ہیں جو جانتے بوجھتے وقت گزارتے ہیں پانی نہیں چاہ جیچے اترنے کیا موقع نہیں چاہ قبلہ رکھنے کیا یہ سارے عذر بات ہیں جو ہو سکتا وقت پر نماز پڑھیں اگر کوئی بندہ عادتاً سویا رہتا ہے اور فجر کی نماز دیر سے پڑھتا ہے عادتاً تو ایسی بات بری ہے مگر پھر بھی اللہ کی رہم بری وسیعہ صاحب اس بارے میں ہمیں وہ واقعہ جو نا وہ کوش سہارا دیتا کہ جس صحابی کے بارے میں منافق نامرادوں نے تومدالگازی جمعہ مینائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ صفوان ابن المت ان کی ڈیوی نے آکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکیات کی کہ میرا خامن جو ہے نا دن پر نماز پڑھتا کبھی وقت پر اس نے نماز نہیں پڑھتا اور روضہ نہیں رکھنے لیتا مجھے نماز نہیں پڑھنے لیتا آپ نے پوچھا صفوان بتاؤ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو ہے نا دن پر نماز پڑھنے یہ صرف میں نہیں ہمارا پورا قبیلہ ہمارا یہ ہے صبح جاگ ہی نہیں آتی آپ نے انہوں نے جب جاگہ کرو تو پاٹھ نماز کا پوچھا روکتے اس نے کہا فرض نماز سے نہیں میں روکتا میں بھی فرض ہوں یہ نفل پڑھتی رہتی آپ دیکھتے ہیں میں دیوان آدمی ہوں کوئی کام اور نہیں ہے نماز نفل چلاوا آپ نے انہوں نے نہیں صورتیں بھی بہت پڑھتی جائے کہ رکھت میں کئی آپ نے فرما بس ہر رکھت میں ایک ہی صورت چاہی روزے کا اس نے کہا کہ نفل روزے جانا یہ میرے لئے قابل قبولیں میں گھر میں آپ نے فر یہ پبندی لگا دی کہ جس عورت کا خاند گھر پر موجود ہو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفل لوزہ نہیں رہ سکتے ایسا دین حکمت پر مدنی ہے حالے لکھ جی اسلام علیکم حالے لکھم اسلام جی یہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں کیسے بیٹھنا چاہیے جب یہ خطبہ پڑھائے جاتے ہیں میرے بھائی خطبہ کے دوران جو ہے نا کہ سامین اور مکتی حضرات کیسے بیٹھیں اس کے لئے دین میں کوئی پبندی نہیں لگائی آپ جیسے جی چاہے بیٹھ شکتے ہیں صرف ایسی کوئی وضع نہیں ہونی چاہیے جو بے اوزگی آپ سامنے پھیرا لیں یہ تو ہر مجلس میں بری بات ہے یا گھٹنے دونوں اکٹھے کرنے اور اس کے گرد جو ہے بازو یہ بازو اس سے نیند آزاد آتی ہے یہ کوئی حرام نہیں نیند آنے کا اندیشہ تو ایسی چیزوں سے بچنا تھے یہ ویسے کوئی پوزیشن متعید نہیں کہ باز لوگ کہتے ہیں پہلے جیسے جی چاہے بیٹھے رہتے ہیں جب دوسرا خطبہ شروع ہوتا تھا تب تاہیات کی طرح ہو جاتے ہیں یہ بھی دین میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا اچھی بلی مسجدوں میں پہلے لوگ جیسے جی جائے بیٹھے ہیں دوسرے خطبے میں اندر تشاہد کی طرح بیٹھے ہیں منگرد ہے یہ بات جی کچھ اور پوچھیں گے بھائی خدا سے شکریہ جی بہت وہ حدیث پاک ہے مامن مولود اللہ یولد علالفطرہ فطرت کسے کہتے ہیں جی اسلام علیکم مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا یہ پوچھئے بھائی سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ جیسے قرآن پاک میں آیت ہے کہ ایمان والو اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھامے رکھو راپس میں تفرقوں میں مت پڑھو جی اور جو ہم ہیں شیعہ سنی دیوگندی بریلوی ہم بھی اسی آیت کی خلاف وردی کے زمرے میں آتے ہیں جی مولانا جواب دی رہی ہے بھائی میں جی ٹاؤن جواب قرآن مجید نے اس بات سے منع کیا وہ تفرق ہے جدے جدے ہو جانا کہ آپس میں تعلقات محبت کے ختم ہو جائیں نوازیں نہ مل کر پڑیں جنادوں میں شریک نہ اور اشتہ ناتے نہ کریں یہ وہ تفرق ہے جو حرام اس فرقہ بازی سے اللہ نے رکھا لوانا علمی اختلاف کہ لوگوں نے قرآن پڑھا سنت رسول پر غور کیا ذہن مختلف ہیں جانتداری سنن نے سمجھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے یا یہ حدیث صحیح ہے دوسرے نے سمجھا نہیں ثابت نہیں ہے یہ پہلے کیا ہے یا بعد کیا ہے ناسخ منسوخ ہے تو ایسی علمی تحقیق سے اگر گروہ بنینا تو ان کو برانی منانا تھی یہ تو اللہ تعالیٰ کی لئے اکل کو لوگ استعمال کرتے ہیں بہت ببرکت قرآن میں تحقیق جاری رہا ہے بدقسمتی ہے یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو آپس میں تفرق اور نزاہ کا سبب بنا جگرہ بنا لیا مسجد کی پیشانی پر پڑھتے ہیں کس کی مسجد ہے دوسرے داخل نہیں ہوتے نماز نہیں کسی امام کے بے یہ نہیں ہمارے فرقے جا یہ وہ تفرق ہے واقعی میرے بھائی جس کو قرآن نے کہا کہ ایسا نہ ہونا باقی جو علمی اختلافات ہیں وہ اس کے لئے تو قرآن مزید نے ایک واقعہ جو اللہ نے بتایا جس پر حسن بطری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ واقعہ قرآن میں نہ ہوتا تو عالم اور قاضی کو مر جاتے اختلاف تو ہوتا کوئی صحیح سمجھتا ہے کوئی غلط دو انبیاء علیہ السلام کا قصہ عام لوگوں کی باتیں نبی ہیں ایک باپ ایک بیٹا دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام مقدمہ آیا دعود علیہ السلام نے فیصلہ کیا اللہ خود کہتا انہیں نہیں سمجھائی بیٹے کو ہم نے سمجھا دیا انہیں فیصلہ کیا وہ صحیح سا مگر برا دعود علیہ السلام کو نہیں کہا دونوں کو کہا کہ ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا جس سے پتا چلا کہ اگر دیانتداری سے دو آدمی ایک بات پر غور کرے اور دو مختلف نتیجوں پر پہنچے بدنی تھی نہ ہو نہ اس کو فساد اور جنگ کا سبب بنائیں تو کوئی بات نہیں سب کو اللہ حدر دیکھا اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہر مجھ تحت تو سواب ملے گا اگر وہ صحیح نتیجے پر پہنچا دو سواب محنت کے بھی اور ہزارٹی بھی صحیح اور اگر اس نے سوال کا عمل درست کیا تھا ریاضی کا بعد میں نتیجہ نکالے میں غرطی کھا گیا آدھے نمبر تو دیتے ہیں نمتے نا اس لیے جس سے غرطی بھی ہو گئی مگر محنت پوری کی احسار میں عجب میرے تو امت کے یہ سارے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں یہ لوگوں نے اپنی طرح سے مصیبت ڈالی کہ یہ گروہ برا کچھ نہیں دیاننداری سے اگر پڑے سب نیک ہیں بڑے بڑے ان میں علماء ہیں تحجد پڑنے والے ہیں متقی ہیں پرہیزگار ہیں ایک پائی کسی کی نہیں کھاتے نہ یہ کافر ہیں نہ کافر مرنا چاہتے ہیں جو جو انہیں ملا ہے اس پر لگے ہوئے ہیں جو شیعوں بیچاروں کو پہنچا وہ اس کو مار رہے ہیں اب تاریخ میں اور کتابوں میں وہ بھی مواد موجود ہے جو لیے بیٹھے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح یہ ہے وہ بھی ہمارے پاس لکھا ہو یہ تو پساد ڈالا رابیوں نے وہ لکھ گئے اب ہم بعد میں کیا کر سکتے ہیں جس کوئن چیزوں پر اعتماد ہو جاتا ہے وہ مان لیتا ہے اس پر نہ آپ لڑیں نہ کافر کہیں نہ کوئی برا جہاں موقع ملے ہر مسجد میں نواز پڑھیں سب کے ساتھ پڑھیں سب سے پیار کریں یہ ہمارے یورپا ہے کوئی بات نہیں وہ بریل یا جو بندی یا شیعہ سنی سب قادمیانیوں کو ہم کچھ نہ کہتے اگر وہ نبوت کا دعوانہ کہتے نبوت ایک ایسی بات ہے کہ یا ہم مانیں کہ کافر ہیں ایک نبی کو نہیں ماننا یا وہ کافر ہوں جنہوں نے ایک نئے کو مان لیے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور آئے دو مجھیں بنی نبی ایسی بات نہیں کہ وہ مصروں کا جگرہ ہے وہ تو ایک ایسا منصبہ ہے کہ یا کافر ہونا پڑے گا یہ مومن ہونا پڑے گا سیری بات اگر وہ سچا ہے ماننے والے مومن ہوں گے ہم من کر کافر ہو جائیں اور یہ بات وہ بھی سمجھ یہ انہوں نے اس بارے میں کوئی مغالبتہ نہیں انہیں ہمیشہ سے سیری بات جیر کہنی تھی یہ تھی کہ یہ سب مومن کافر نہ ہمارے پاس ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ جنازہ ہمارا ٹھیک کرتے ہیں وہ نبی مانتے ہیں کیوں ہمیں مسلمان کر اور ہم انہیں کیسے مسلمان مان سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے خیال میں جھوٹے کمالے وہ مسئلہ علاقہ باقی جوانا حضور کو آخری ریبر مانتے ہیں آپ سے حضرت لیتے ہیں ان کو جو ملا اچھی ان کی کتابوں میں آگیا ان کے رابیوں نے بیان کیا کیا ہم کورا لے کر کسی کے بیٹے پڑے اللہ سب کو ان کی نیتوں کے مطابقہ جردے گا سب کے جلوں سے کینا نکال دے گا اور بھائی بھائی ہو کر تختوں پر بیٹھیں اور ایک بات جو میں کہہ دینا تختوں وہ ہے وہ علامہ مقبلی تھے یمن میں سالے مقبلی بہت بڑے مجتد نے عالم شاکانی بن کر ان کی کتاب ہے ادعلم شامخ آمنی ملکی انہوں نے کہا میں مسائح رب باب دادے کو پیچھے پھینکتا ہوں جو صحیح دینہ رہی یمن میں بھی مخالفت ہوئی مکہ میں بھی مال لڑتے رہے انہوں نے کہا کوئی دلیل دو بہت بڑا مجتدر امام تھا انہوں نے جو بات کہی نا وہ میں نے اس دیکھ سمجھی کہ بات تھے خود بھی کتاب میں کہ کہیں وہ شیعانی جو روک کہتے ہیں کہ اس طرح کے اللہ کو کہہ رہے والے رسول کہیں وہ محتضر آدمی جو روک نے گڑے ہوئے کہیں خبارج نہیں وہ پائے نہیں گئے اپنی طرف سے متقلمین جالی وجود کرتے ہیں کہ یہ عقید اس عقیدے کا کوئی آدمی سمیل پر پیدا ہی نہیں اپنی طرف سے حرضی بنا لیتا ہے ایک بھر کا جب ان کو دیکھنے وہ قصر توبہ لانت ہے تو یہ کہہ اللہ کو کہہ تو بہتر یہ ہے کہ خود اس گروہ کی کتاب دے پر ان کے علماء سے پوچھیں اپنی طرف سے دو چر کتابیں لے کر ان سے فیصلہ کر لینا جب کہ ہر گروہ کی کتابوں میں موضوع اور ضعی فرداتے ہیں اگر کوئی ہمیں عرضان دے کہ آپ کی کتابوں میں یہ حدیثیں اتنی ہیں کہ ہم ہوں نہیں دکھا سکتے ہیں ہم یہی کہیں گے یہ ثابت نہیں جیسے ہم اپنے لئے یہ سور رکھتے ہیں یہی شیعوں کے لئے یہ رکھتے ہیں یہی موضوع جو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں نہیں ہماری ٹھیک جان چھوڑے ہوں کیوں آپ ضد کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ضعیف آپ نہیں چھوڑتے ہیں جب آپ کی باریارتی ہے آپ جان چھوڑا لیتے ہیں یہ نہیں کی یہ چھوڑے چھوڑے ہیں لوگوں نے دالا ہوا کہ ملک برباد کرو احمد برباد کچھ ایسی بات ان بنیادی اراکین سے ہٹ کے ہوتے ہیں کہ انہی وجہ سے اس طرف کو بندے کا دھیان جاتا ہے کہ یہ احساس احمد قرآن کی نفسی کرتے ہیں لیکن یہ ایسا ہے کہ انہوں نے احمد میں جدائی دالتی ہیں گروہوں کو پھوڑ دیا بس میں ایسا ہی نہیں ہونا چاہی علمی اختلاق ہوتا تھا پھر بھی ارماء محبت سے ایک دوسرے سے ملتے تاقریب زمانے میں تھے سید تا اللہ شکرہ کے ساتھ شیعہ تھے بریلوی تھے مل کر کام کرتے اب آگر گازی لوگوں وام ٹھینک رہے ہیں ایک دوسرے پر بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے فطرت کے بارے میں سوال پوچھا تھا فطرت کے بارے میں محروم کی تصویر اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اور وہاں نماز بھی پڑھی جائے آپ نے مرے ہوئے کسی عزیز کی تصویر گھر کے اندر لٹکانا اور پھر وہیں نماز کی ادائیگی کرنا شریعت کے مطابق اس کا کیا حکم ہے یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ یہ تو میرے بچے جو دیواروں پر لٹکانا اور ان کا اتنا احسرام تصویروں کرنا یہ تو جو کمیچنگ تصویر کی گنجائش وہ بھی نہیں نا اجاز دیتے چلانہ تو نہیں ان کو مقام دینا چاہیے کہ دیواروں پر لٹک رہے ہیں اور جیسے عزب کی چیز ہے گھر میں کسی نے منا کر سندوق میں بند کر رکھی ہے یا کبھی دیکھ لیتا ہے وہ تو رکھ با اتنی عزت کہ دیواروں پر لٹک رہے ہیں اور یہ مجسم ہے اور ان کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں یہ نہیں بچا درود اگر یادگار کے طور پر کوئی بنائی ہے نا تو رکھ رہے ہیں اس کو کسی سندوق میں کبھی دیکھنے کو جی چاہے دیکھیں زیادہ تو اس کو بھی کہتے ہیں حرام ہے مگر صحیح بات یہ ہے کہ جن تصویروں میں بےہیائی نہیں اور جن سے شرک کا کام نہیں لیا جاتا کہ بزرگوں کی بنائی ہوئی ہیں دکانوں مکانوں میں رکھیں ہیں کہ برکت ہوتی ہے دو مقصد ختم کر دیں باقی تصویر جائد بزاتے خود ہی حرام نہیں رسول اللہ نے خود کہا کہ اللہ رکھ منفی صاحب کپڑے مگر کڑی ہوئی ہے نا بنی ہوئی ہے جاندار کی جائد ہے صحیح بخاری نے ٹھیک ہے بھئی آپ کو جواب مل گیا ہے مولانا کی طرف سے ٹھیک مل گیا ہے فطرت کے بارے میں بات چاہتا ہے فطرت کے بارے میں حدیث پاک میں آتا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں تو فطرت کا کئی لوگ ترجمہ اسلام کر دیتے ہیں یہ بات نہیں درست اسلام پر نہیں ہوتا اسلام تو بالے گونے کے بعد سمجھ میں آتا کہ کیا ہے کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا فطرت ہے کہ اس کی تختی صاف ہوتی یہ نہ کہہ کہ وہ پیداشی کافر پیدا ہوتا اس کی حضور نے نفی کی کہ کوئی آدمی پیداشی طور پر کافر جنب نہیں دیتا بعد میں لوگ اس کو کافر بنا دیتے ہیں ورنہ اس سادہ تختی لے کر آتا اور ہوتی بھی وہ ایسی صاف روشن ہے کہ اگر اس کو گمراہ نہ کیا جا اور کوئی دیندار آدمیوں سے ملے اور اللہ اور رسول اور آخرت کی باتیں بتائے تو غیر عظیب انہوں نے چونکہ ٹیڑ نہیں ہے دماغ ہوتا سیدھا ہے سیدھی صلاح چلی جاتی ہے گمراہ ہی پیدا کرتے ہیں لوگ پیدائش میں جو کوئی جو سیکھ کراتا ہے سیدھے سادھے اصول کہ انصاف ہونا سے یہ بدلہ ملنا چاہیے اگر یہ بات کسی کو سمجھائی جائے کہ نتیجہ سے آخرت کو ان کے کیے کم ملے گا اگر اس چیڑا نہ نہ کر لے غلط ماہور سے تو واقعی وہ ایسا صاف ذہن صاف ذہن کہنا چاہیے یعنی اسلام نہیں کہنا چاہیے اسلام تو بہت بعد میں سمجھاتا جی مولانی ایک بہن میں ہمیں سوال بھی جوایا ہے کہ کیا عورت کے لیے وضو کرتے وقت سر پہ دپٹے کا ہونا ضروری ہے یہ بہت اچھا کیا میری بہن نے پوچھا کئی بہنیں سمجھتے ہیں ننگے سر وضو نہیں ہونا چاہیے یا بعد میں بھی دپٹہ اتر جائے تو وضو ٹوٹ جائے ایسی کوئی بات نہیں ننگے سر وضو کرے بعد میں بھی دپٹہ ضرور کی وجہ سے اتار دے یہ وضو کو توانے والی چیز نہیں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی غیر محرم ہو غیر محرم ہر وہ رشتہ دار جس سے عورت کا کبھی بھی اسلام میں نکاح جائے اس کے سامنے سرننگا نہیں کر یہ فیار رکھنا چاہیے وضو سے اس کا کوئی چاہیے بے پردی ہو جاتی ہے اگر غیر محرم کے سامنے سرننگا کیا عورت کو موں اور ہاتھوں کو ایک سوا باقی بدم چھپا کر رکھنا چاہیے یہ نا سواہے خامدار اپنے محرم ہوں جائے ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ زہر اثر مغرب عشاء جن کے تین یا چار رکھتے ہیں درمیانی تشہد کے اندر درودِ ابراہیمی پڑھنا چاہیے یا نہیں اس میں دونوں باتوں کی میری بہن گنجاش ہے اگر پڑھ لے تو اس کا بھی کوئی ڈر نہیں یہ بھی بڑے بڑے دیکھ لوگوں نے اس کو پسند کیا امام شاہد ہیں امام احمد کا بھی یہی کولن اچھا بہت بڑے کابر وزیر ہوئے ہیں اباسی سلطنت کے ابن حبیرہ ان کی کتاب میں تو میں کرتا ہوں اور امار کوئی اس لیبس میں داخل کرنی تھی ہیں الافصاح امان سحا وہ بخاری شریف کی شرح لکھ رہتے ہیں وزیر اعظم ہوتے اتنا پڑ گیا تھا کہ علماء بیٹھتے تھے اب درس دیتا تھا پرانے پاک کے حدیث کا بہت بڑا علامہ تھا تو اس نے بخاری شریف کی شرح شروع کی تو جب اس روایت پر پہنچا کہ جس کے لیے اللہ کا ارادہ بلائی کا ہوتا ہے یہ فقہ اوفید دین اللہ اس کو دین کی سمجھے تو فقہ کا لفظہ آگیا اب اس نے اس پڑی لکھنا شروع کر رہا شرح روک دی اور فقہ جو ہے نا اس مسئلے میں کس حد تک متفق ہیں کیا اصطلاف ہے ایسی پیاری کتاب سو دو سو سوے کی ایک جلد الاحصاء امانسیہ خلاصہ نکال اس میں انہوں نے بھی کہا کہ میرا بھی ذوقی ہے کہ پڑھنا چاہیے باقی کہی ہے امامہ مارک ربوں نفاق کرتے کے لئے عبدالرسول پر اٹھکرا ہونا تھی اب ایل حدیث اور امامہ میں میں ایسے ہی ہیں لوگ جو کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں پڑھ لینا تھی سعیدہ صاحب کسی چیز پر نہیں پڑتا سوائے دو تیزوں کے میں سیجا بیان کر جانا کرتا ہوں کتنی لمبی فرستہ آج بات کی اس پر سعیدہ صاحب ہے لوگ پریشان ہیں سیدھی سی بات دو کام اگر ہو گئے سعیدہ صاحب ورنہ سعیدہ صاحب کوئی نہیں کسی جگہ کچھ پڑھ دیا دوسری جگہ اس کے اوڑ ایسی کوئی بات نہ پڑھنے سے سعیدہ صاحب نہ چھوٹ جانے سے سعیدہ صاحب سعیدہ صاحب دو تیزوں سے صرف کہ جہاں تشاہد بیٹھنا تو آپ نہیں بیٹھے اٹھ گئے درمیان میں بیٹھنا نہیں بیٹھے کھڑے ہو گئے غلطی سے وہ بھی اگر آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تو رسول کریم علیہ السلام نے بیٹھ جاؤ تشاہد پر کوئی سعیدہ صاحب نہیں اگر سیدھے بالکل کھڑے ہوگے پھر آپ نہ بیٹھو آخر میں سعیدہ صاحب ایک شکل تو یہ ہے کہ سعیدہ صاحب ایز درمیانی سشاہد چھوٹ گیا یا جہاں نہیں بیٹھنا تھا وہاں بیٹھ کر پڑھنے لگے پہلی رکض پڑھی ایک یہ مسئلہ ایک رکض دیوانا اس کا کموں بیش ہو جانا کہ آپ نے تین پڑھنی تھی چار پڑھنی یا چار پڑھنی تھی تین پڑھنی یا بڑھ گئی رکض یا کم ہوگی اگر کم ہوگی ہے صرف یہ دو باتیں ہیں نا ان پر سعیدہ صاحب ہے رسول اللہ کی سنت میں باقی جو نا کنود رہ گی فلان رہ گیا بے فکر رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا سب ٹھیک ہے آپ کی نماز یہ شہد چھوٹ جائے یا نہیں پڑھنا تھا پڑھا جائے یا رکض جو ہے زیادہ پڑھ لی یا کم کر دی یا شاکی ہو گیا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ زیادہ ہوئی یہ کم اس صورت کا بحال حضور نے تجیز کر دیا کہ کوشش کرو سوچنے کی نئی حل ہوتا تو یہ سمجھ لو بنا علا العقال ان میں سے جو کم ہے نا وہ لے لو اور باتی پوری کر تین چار کا جگڑا تو تین سمجھ لو زیادہ ہو جائیں گی تو خیر ہے کم نہ رہے ایک بھائی نے ہمیں سوال بجوایا ہے کہ نیک مر جب جنت میں جائے گا تو دنیا والی اگر نیک بیوی ہوئی تو وہ بھی ملے گی اور ہوریں بھی ملیں گی اور اس کے برکس عورتوں کو کیا ملے گا میری بین آپ جانے کی کوش کریں جو آپ چاہیں گی مل جائے گا اچھے سچا خاند آپ کو ملے گا آپ جس کو خود پسند کریں گے اگر وہ نامراض آپ کا خاند بدقسمت اللہ اس کو بیزنا گیا رہا جنت میں تو جنت میں بہت آرہ سیارہ آدمی ہوں گے جس کو بھی آپ چاہیں گے اللہ تعالی اس سے آپ کا نکاح کر دے گا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں باقی جو بے حیاء عورت میں کہہ جاتی ہیں کہ آدمی کچھ نہیں ملیں گی ہمیں کتنے خاند ہیں ایسے جنت میں جائیں گی کیوں ان کے لئے دوسرا ٹکانا ہے وہاں جیسے جیتا ہے اپنا شوق پورا کریں جنت میں وہ با حیاء جائیں گی ہورم مقصورات ان سلکھیان اپنے خیموں میں بند رہیں گی باہر بھی نہیں سیارس پاٹے کے لئے نکھ رہیں گی ایسی نیک ہوں گی اس پاک جنت میں بھی اور ساتھ جی فرمائے کہہ سرات و طرف نکا بھی اٹھا کر دوسرے جنت کیوں کو نہیں دیکھیں گی وہ جو ہوں اب بیدیوں کا مقام ہے وہاں خاندوں نے اچھے سرچا ملے گا اگر اس کا خاند بچھڑ گیا نا دوسرے ہوں گے ان کے ساتھ اللہ نکاح کر گیا اور اگر ایک اور کے کئی خاند ہیں تو اس کے دو ہی حال ہوں گے اگر آخری اس کو پسند ہے زندگی میں کئی نکاح کی وہ ملے گا اگر اس نکاح نہیں ٹھیک ہے اگر آخری نکاح تو میرا اس کے ساتھ تھا مگر وہ خاند تو پہلا وہ اچھا تھا اس کا اخلاق اچھا تھا تو حضور فرماتے ہیں حسن خلق پھر بازی لے جائے گا جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اس کو پھرند کرے گی اس کے نکاح میں سے بھی جنت میں ہر میری بہن وہ شاہ ملے گی جس کو آدمی کا جید چاہے گا کسی کی تمنہ دو ہے نا پورا ہونے سے نہیں رہے گی حتیٰ کہ جو بے اولاد مرے حضور فرماتے ہیں یہ اولاد چاہیں گے کہ انہیں بچے بھی دیا گیا ان کو رونہ کی دیڑی جائے گی وہاں کوئی شخص یہ افسوس نہیں کرے گا کہ میری خواہش پوری نہیں جزاکم اللہ ایک صاحب نے ہمیں سوال بیجا ہے کہ میرا ایک عیسائی دوست ہے کیا ہم ان کے ساتھ ملجل کے کھا سکتے ہیں ان کا بچا ہوا کھا سکتے ہیں ان کے برطن استعمال کر سکتے ہیں آپ میرے بھائی سب کچھ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ایک برطن میں کھا سکتے ہیں ان کا بچا بھی کھا سکتے ہیں اس میں دین کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ جائز ہے بلکہ یہ کرنا تھی ہونا صرف یہ چاہیے کہ آپ منفائل نہ بنیں اس کا اثر نہ لی لیں فائل بنیں آپ نے اتنا زور ہوئی مانی کہہ استہ استہ کھاتے پیتے اس کو دین کی طرف لے آنے کی حمد ہو یہ نہ ہو کہ کھاتے پیتے کھانا پینا میں روٹی کھانا تھوڑا ہو چاہا خیالات ایک دوسرے کے متاثر کر جاتے ہیں اس لیے دوست بنانے سے پہلے حضور نے کہنا بار بار جائے خادمی اسی دین پر ہو جاتا ہے جو اس کے دوست چاہتا تو اس لحاظ سے خطرے کو محسوس کرے باقی حلال و حرام کی حد تک اگر وہ برطن صاف ہیں ان میں کوئی چیز حرام نہیں ملی ہماری اس رئیر کے مطابق درست ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نتھرانی عورت کے مٹکے سے پانی لے کر وضوع کیا رسول اللہ نے خیبر میں یہودیوں کا کھانا کھایا تو دین میں اس پر کوئی پہلی برطن صاف ہونے چاہیے کھانا حرار ہونا جزا کوئی اسلام علیکم علیکم السلام جی والیکم السلام اس اس بین سینٹر جی جی میں نے کوئی ایک پوچھنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے یہ لیلت القدر کی رات کو مخفی کیوں رکھا لیلت القدر کی رات کو اللہ پاتھ نے مخفی کیوں رکھا ہے آپ بیٹا جانتے ہیں جتنی اعلیٰ شتی رہنا دنیاوی بھی وہ اللہ نے چھپائی گئی وہ اتنی سختی نہیں کی کہ آدمی جاتے جاتے بازار میں سے اٹھا لیں موتی کان سے نکالنے کے لیے کتنی محنوٹ کرنی پڑی سمندر میں غوطہ دانو نافتہ کتنے روب جاتے ہیں اس لیے اتنی بڑی شاید کہ ہزار مہینے سے بہتر ہے اللہ انام اتنا بڑا دیرہ ہزار مہینے سے بہتر ہے خدا جانے کرونوں کو نہ بہتر ہے اللہ جانتا تو اتنی بڑی شاید اللہ تعالیٰ اتنا کھلا کر دیتا میں نے سونے کی مثال دی موتیوں کی جی آپ کے پاس جو اکیمتی زیورات آپ انہیں چھپا کر نہیں کرتے کبھی عام آوارہ پھینکا کہ ہر چور اس کو اٹھا لے جس کا جیتا ہے لے اکیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ بختی ہوئی اور یہی حکمت ہے عورت کے پردے عورت کی عزت سے بڑھ کر کوئی شاید کی نہیں ہے جو بے اہیار بے غیر تو انہوں کی کیا بات کریں بیٹی بہن کی عزت سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی سرمایہ نہیں ہے یہ لوٹ جا تو صادمی کا کیا رہا اس کو اللہ نے سرسی لیے ذات و خدر کر دی کہ جوانی کے عمر پہنچے کوٹڑیوں میں بند کر دی پیچھے رکھو اور عربی زبان میں انہیں عقیلہ کہا جاتا عقیلہ عقل سے نہیں عقیلہ بند کی کہ چھپا وہ موٹی کی طرح انہیں اور سمندر کے موٹی کو بھی جو سی پی موٹا عقیلہ کہتے عقیلہ نام جوان بچیوں کا تذیر کیا کہ یہ چھپی ہونی تھی مگر اب بے حیائی کا حال لیے کرتے ہیں نمائش کرتے ہیں اور اگر پھر کوئی پسند کرتا لے جاتا پھر روتے ہیں کہ یہ ہو گیا پہلے خود آگ جلاتے ہیں بعد میں پھر جب اس کی حرابت محسوس ہے پھر روتے پھر تھے پہلے کیوں نے یہ لحاظ کیا بچی کو چھپا کر رہتے تو اس لیے ایک تیمتیش ہے جو میری ہوگی بچی وہ چھپائی جائے گی اس کو آوارہ کیا جا سکتا یہ ایک نیچرل بات اللہ نے اگر رکھا ہے کہ کوشش کرو کوئی باقی اگر وہ ہمیں نافتہ چلے تو اس نے کہا سواب نہیں ضائع کرو آپ کھڑے ہو گئے رات کو آپ نے جو نہیں پھر آجی ہے وہ رات ہو نہ ہو اللہ دیکھا آپ طلب کی قیمت ہے کہ آپ مانگتے ہیں یا نہیں اور اس کے لیے بھی میں نے کل اشایت بیان کیا کہ حضرت سعیر بن مسیب رحمت اللہ نے جو کہا کہ کم از کم حصہ لیرات القضر میں سے لینا چاہتے ہو یہ کرو کہ عشاقی نماعت سے پڑو حضور نے صحیح حدیث نے فرمایا مسلم سے آجی رات سے کلال اخلطہ کہ اس نے نفر پڑھیں اور فجر پڑھ لو اخلطہ ساری رات جاگتا وہ کہتے ہیں اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے دو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو تم نے لیرات القضر پڑھ جو اس سے بھی حمد ہار گیا آپ کیا کرے اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بارش کی طرح برس رہی ہے نہیں لوگ رہنا چاہتے ہیں گرگدہ کاحل بعد تکسیر صاحب خانہ نے اگر گرگدہ نے دیریاں لگائی ہوئی مارکی دیرہ لوگوں کو مرگدہ اگر خود ہی نہیں اپنی جوڑی سہلا تھا تو قصور کس کا گھر والے کا یہ سنا مراد کا ہم اگر چاہیں تو بے فکر رہے ہیں آپ وہ رات کوئی بھی ہوگی بھر جائے گذا میں ڈونڈیں ضرور دا سراتے ہیں جی بہن کچھ اور پوچھیں گے آپ اے جی بھر صلی اللہ حافظ جی اللہ حافظ مولانے ایک سوال آپ کی طرف ہے براہ راست کے کسی جگہ آپ اسلام علیکم جی بندہ کہ آپ نے کسی جگہ نماز جنادہ پڑھائی اور صرف ایک طرف سلام پھیرا اس کی کیا وجہ تھی جی یہ کارل سن لیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو ہلو جی جی مولانا صاحب بیٹے نے بیٹھا ہوں پوچھا کریں نا بہت سا وقت اسی طرح گزر جاتا یہ ایک سوال ہے جی عورتیں جو ہیں یہ بالوں کے جو عبروں کے بال ہوتے ہیں یہ ختم کروا سکتے ہیں نہیں نہیں یہ موچنے کے ساتھ اگر کوئی اپنا اکھار دیا جائے تو ہن یا داگے کے ساتھ نہیں یہ داگے اگرہ کے ساتھ جو عبروں کو باریک کرتی ہے نا یہی درست ایسی جو فیشن کی چیزیں ان سے بچنا ہی چاہیے ہیں اپنے آپ کو بنا رہے سوار رہے ہیں میں تنا نہیں لگا جانا زرنا چاہیے کہ دنیا میں صحیح یہی دندہ ہے کہ شیشے کے سامنے کھڑی رہے ہیں لڑکے بھی کھڑے رہے ہیں بنتے سوڑتے رہے ہیں یہ کوئی کام نہیں اور کام بہت ہے بچیاں بچوں کو ان چیزوں میں فنسے ہوئے ہیں میرے عبروں ایسے چاہیے یہ چاہیے یہ ہر وقت یہی دندہ ہے نوجوان وہ ہو گئے جو اللہ میں اقبال کہتے ہیں نوجوان نہ چونزنا راستہ ڈوب مرنے کی باز کہ لڑکا دیکھتے ہیں تو ایسے ہی نظر آتا جیسے کوئی کمواری گھر کی داری ملی موچے ملی پاورڈر سرخیاں ملے ہیں بھئے نوجوانوں کے کام تھے بہادر ہوتے جنگ جو ہوتے تمہارے بازوں میں تھے نوجوان نہ چونزنا راستہ عبروں مثلت ہوتے گئے آخ یہ اتھرے ڈنگ کہ اپنے ابو اس طرح بھاری کی ہوئے ہیں جیسے دو کھنجر ہیں جو کمان سے باہر کسی کا جل زخمی کرنا اور لڑکیاں دختران اے او بظلف خود اسیر شوخ تشمو بے حیاء خود لگی یہ اس وقت چھا جب اقبال بیچار آپ تو باہر کام کہ عورتیں سمت کی جو ہیں وہ بے حیاء ہوتی ہیں اور اپنی ظلفوں میں پھنسی ہوئے ہیں کہ ہر وقت اس کو اس طرح کا گچھا بنائیے یہ سب بیکار بات ہیں زینت ہونے ہی کہیے مگر مناسب حد تک آدمی اس کو ہی مقصد بنا لے کہ صرف اپنے پوز ہی ٹھیک کرتے رہنا یہ نہیں ٹھیک بات ہے اگر دیکھتا عورت مانی رہا ہو اگر کہہ دے کہ نہیں جی میں نے تو کروانے ہیں یہ شریع ہے یہ فتابہ میں ہے درج اس کے لئے چاہتا ہی حکم ہے بس اگر ایسا خاند کسی نے قبول کر لیا اور گھر والوں نے اس کے حوالے کر دی تو پھر اب کیا کرے وہ کہتا تو کر لے صلاح ہی نہ دے ظالم ہے وہ اس کو بتانا چاہیے ہے اس کو بتانا چاہیے تو بغیرت بانا ہے صرف تو ہی نہیں دیکھے گا بازار میں جائے اور بھی دیکھیں گے کیا فائدہ ہوگا سادہ رکھیں یہ نماز جنازہ کے برہن بات ہوئی کہ میں نے نماز پڑھا یہ ریک سلام کم آپ برہن والے سارے لوگ تو اس لئے واقف ہیں اسلام علیکم ہر یہ وسیلے کے بار میں بوچنا ہے جو بریلوز رہا دیتے ہیں کہ وسیلہ کسی حضہ دینا چاہیے گوسباہ کا پیروں کے وسیلے دیتے ہیں یعنی کسی کے وسیلے کو درمیان میں لا کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں چلا ہلو کیا پوچھ رہے ہیں بھئی آپ دوبارہ پوچھئے یہ وہ وسیلے کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ پیروں اگرہ کے یا کسی وہ ولی اگرہ کا وسیلہ دے سکتے ہیں اس کے وسیلے سے ایسا ہو جائے اس کے وسیلے سے بے جاہے محمد یہاں فلان ایسے کہتے ہیں نا دعا کے اندر مولانا اس کی بات پوچھ یہ وسیلے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں دعا میں وسیلہ ڈال کر کہ فلان کے واسطے سے فلان کے یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ تو وسیلہ کے برے میں بات مبم نہ رہے جائے ذرا کلیر ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے علم میں آج ایسا ہی بات کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں وسیلہ ہے ہی نہیں کچھ کہتے ہیں وسیلہ نہ تو وسیلے کا ارحال اطلاق انکار ہے سرے سے کہنا وسیلہ نہیں کافری ہو جائے گا ایک وسیلہ تھا جو دین کا اثر ہے اس کے بغیرے تو اسلام میں آدمی رہتا ہی وہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت اللہ کو نہیں ہم مل سکتے نہ اس کے حکمہ میں برائے راست ملتے ہیں ہر امتی کے لئے لازم ہے کو اللہ کے رسول کو سچا مانے جو اس کی زبان سے حکم ملے ان کو اللہ کا حکم مانے اور اس کی اطاعت کریں یہ تو فرض بلکہ سارے فرائض کی جڑ یہ اس وسیلے کا کوئی منکر نہیں دوسرا وسیلہ ہے دعا کا کہ اس بزرگ سے دعا کرائی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دیں یہ زندگی میں تو سب مانتے ہیں کہ جب تو کس دنیا میں موجود ہے اس سے یہ عرض کرنا کہ ہمارے لئے دعا کرو رسول اللہ کی خدمت میں لوگ آتے تھے بیماروں کے لئے بارش کے لئے کرا تے نیک کام ہے اس میں بھی کوئی نقصان یہ دعا کا وسیلہ مگر موت کے بعد بھی یہ سرسا جاری ہے کہ خوت ہو جائے اور اس سے جا کر کہنا کہ حضرت میرے لئے دعا کرو یہ بھی کچھ روک کرتے ہیں کہ جب نیت سنتا ہے تو اس سے کہت یا جائز کوئی حرج نہیں واقعی یہ شرک نہیں بنتا کیونکہ اگر وہ سنتا تو فیق ہے جب زندگی میں سنتا دعا کرے اب بھی بات تو ہے کہ سننے کا کوئی ثبوت ہے یعنی شرک وغیرہ سے اس کا تعلق نہیں دعا کرانا جو ہے مگر اس وجہ سے کہ یہ بات معلوم نہیں کہ اس نے سنی ہے وہ کوئی متعت ہے کہ آپ نے کار ضرور بزرگ نے کر دی یہ ایک خامان دیرے میں تیر چلانے والی بات ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ اسی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی قبر حضر سے بڑی قبر کوئی نہیں صحابہ سے بڑھ کر آپ کا جیوانہ کوئی نہیں وفات کے بعد نہیں پھر نہیں جا کر کہا کہ بارش ہمارے لئے دعا کریں حضرت عباس سے کہا آپ کے چتہ سے یہ ٹھی تو میرے خیال میں بھی یہی بات ہے کہ دعا دو ہے نا یہ زندگی میں کرانی سے یہ بات میں اس کا اصل ہے مگر شرک کفر یہ کوئی نہیں کیونکہ کئی اور ہمارے سمجھتے ہیں کوئی سمجھتے ہیں اس لئے اس حد تک ہی رہے نا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کرو تو اس کو ہم نہیں زیادہ برا کہہ سکتے کہ کفر شرک نہیں ہے تیسری بات ہے کہ نا تو زندگی میں ہے یہ دعا کرارا نا موت کے بعد دعا کر یہ کہتا صرف یہ کہتا کہ اللہ ان کی وجہ سے میرا کانتا ہے ان کے تفیر کر دے وہ بڑھ کر کرے اس کو بھی بہت سارے لوگ جو نا کہتے ہیں ناجائز ہے برا جانتے ہیں مگر یہ برا نہیں سن لیں بے شک بات میری ناراض نہ ہوا کر سارے گروہ اوصلے سے سنا کریں ابن تیمیہ جیسا آدمی جس نے اللہ تعالی رحمت صلی اللہ اتنی بڑی کتاب لکھی القائدت الدلیلہ وسیلے کے بارے میں اور ان سے ہی لوگ ناراض ہیں کہ انہوں نے انکار کیا اور اس کے ساتھ یہ امام شوقانی ہے نواب سے یہ سب مانتے ہیں اس دور میں اللہ عمالبانی صاحب نے اپنے رسالے کے شروع میں مانا کہ اگر تو اس کا مطربی ہے تو فیر برکت بڑا کا کہ اللہ ہم تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں ان کو ماننے والے ہیں اس کا لحاظ کر گئے تو کہتے ہیں یہ تو این دین ہے پھر اس میں کیا برائی ہے اگر یہ مانا ان کا ہے تو اس کا کوئی حد وہ مان گئے ہیں اور مانا یہی ہو جائے ایک امتی کہتا کہ اللہ میں جیسا بھیوں رو سے آؤ میرا مو کارا تیرے نبی کو ماننے والوں اس لیے میری دعا سون یہ قرآن سے بھی نکلتی ہے خود ابن تیمیہ مانتے ہیں کہ جب آدمی نے کہا رب بنا اننا نامننا فاغفتر لانا یہ فائد تفریع ہے اے رب ہم ایمان لائے ہیں اس لیے یہ یہ کام تھا اب ایمان میں رسول اللہ پر ایمان داخل نہیں قرآن پر نہیں وہ سب تو آ گیا کہ ہم تجھے مانتے ہیں تیرے رسول کو مانتے ہیں تیری کتاب کو مانتے ہیں اس لیے اس پر تفریع نتیجہ اوک سے نکالا ہے اس لیے ہمارے کام ہونے چاہیے تو میں تو اس کا قائم اگر حضور سے نہیں مانتا کہ یا رسول اللہ آپ دیں کہتا ہے نہیں حضور کے وسیلہ سے اللہ دے آپ نہیں دخل دیتے ہیں نہ وہاں کوئی درخواست داتی ہے درخواست اللہ سے ہے مگر اللہ خوش ہو جاتا کہ میرے رسول سے اور یہ وہی بات ہے جس کو یہ سارے کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر دروشی پڑھو پھر دعا مانگو خود حضور نے لیے بھئی دروشی درمیان میں کیوں پرسایا یہی تو وسیلہ کہ تم بتاؤ کہ ہمارا اللہ تیرے ساتھ برائزہ حافظ تعلق نہیں ہم تیرے نبی کو ماننے گا لیں دروشی پہ درمیان میں پڑھنا دعا سے پہلے وسیلہ نہیں تفیل نہیں واسطہ نہیں تو اور کیا بھئی لفظوں میں اگر آپ نے الجے رہنا تو پڑھے رہے ہیں فتوے دیتے ہیں بات چیزی کی خار ہیں بدکار ہیں دوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں آخر ترے محبوب کی امتی ہیں یہ وہ تفیل ہے وسیلہ جس کو کوئی رد کرتا بھئی اس کا اپنا حیامل میں نہیں اس کا کا یہ تو امتی کے لیے بہترین شاہ ہے کہ وہ حضور کا واسطہ دے مگر نہ حضور اس کی درخواست سنتے ہیں نہ ورکیمنٹ کرتے ہیں معاملہ سارا اللہ سے مگر اللہ اس سے خوش ہو جاتا جیسے دروشی پڑھنے سے اور اس کی انسان میں کئی مرتبہ بیان کرتا دنیاوی لحاظ سے وہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے بڑے بھائی جعفر کے بیٹے تھے عبداللہ اور وہ داماد بھی تھے ان کے گھر تھی حضرت علی رضی اللہ کی بیٹی جانب جب امیر المومن خیفہ تھے تو کسی معاملے مگر عبداللہ کہتا نا چاچا جی یہ کر دے اور حضرت علی نہ مانتے تو آخری بات اس کے پاس یہ ہوتی ہے بحق کے جعفر مجھے نہ دیکھیں جعفر کو دیکھیں میں آپ کے بھائی کا بیٹا اسی وقت مان جاتے ہیں ہاں میرا بڑا بھائی اس لئے اللہ کے اگر مان لیتا کہ اس نے یار میرے رسول کا کہا کہ میں ان کو ماننے والا ہوں تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی قباہ تر بڑائی ہے بڑے بڑے یار حضیث علماء جو گزرے ہیں پہلے وہ مانتے ہیں کس بہا کرتا حل کا کوئی عرض نہیں اب بھی کتاب میں ان کی نواب صاحب کی امام شوکانی کی سب کی موجود ہے ہمارے آن جنہوں نے تفسیر محمدی دکھی حافظ محمد لکوی رمدر وہ زینت الاسلام میں نہیں کہے بحرمت نبیان ولیان بے مراد الہی اس رجل شرک نہ ہرگز کوئی نہ کوئی اور تباہی کوئی خرابی یہ تو اللہ سے حسن نے مانگ پھر بنیک روہوں کا ہوں نہیں پھر تعلق بتایا اس میں ایک بازرہ احتیاط کی ہے وہ امام ابن عزدین ابن عبدالسلام نے کئی نکتے کی بات ہے کہ ولیوں کا حوالہ دیتے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ولی برانہ ماننا یہ ہمارا حسن ازام ہے کہ یہ لوگ ولی تھے ہمیں کوئی یقین نہیں کہ ولی ہیں یا وہاں خدا کرے کہ نظیر کیے کیا نکلیں خیامت سے غیب کی بات رسول علیہ السلام کے بارے میں دیفن اتبال ان کے بارے میں شک یہ ہے نہیں نبی کافر ہو جائیں نبی کا وسیلہ عزدین ابن عبدالسلام نے کہا یار وہ دی یار کرو اس میں شک شبانی یہ جن کو تم ولی سمجھے بیٹھے تمہیں یقین ہے کہ یہ ولی کتنے ہیں جن کو ہم ولی سمجھیں وہاں منافق نکلائیں گے کتنوں کو ہم گناہگار سمجھتے ہیں اوپر ہی نکلائیں اس لیے ان کا معاملہ تو ہے مشکوک یہ ولی ہیں یا نہیں رسول اللہ کا بالکل یہ بات بھی میں درمیان میں کہا جی اکلماندے سے سمجھ سکتے ہیں حضور کا معاملہ جو ہے یہ مشکوک نہیں یہ تو یقینی اور ایمانی نہیں اگر ہم نہ مانیں کہ اللہ بھی سکتے ہیں رسول اللہ جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ یہ جو پرکیوم لگا کے ہوتے ہیں در ظاہر میں نکلتی ہیں کیا ہے ایسے کہا سکتے ہیں یہ کل پوچھئے گا یہ کل پوچھئے گا آپ کا وقت آپ کا سوال ہو گیا آپ بھار بھی ساتھی کال انشاءاللہ پھر موقع ہے آپ دوسرے بہنوں بھائیوں کو بہت شکریہ آپ کا جنازے میں ایک طرف سلام یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اہل حدیث حضرات میں بھی حنتیوں میں بے راہے جائے کہ وہ دوسرام کہتے ہیں اس لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور میں بھی احتیاط کرتا ہوں کہ جب لوگ ہوتے ہیں کہہ جاتا ہوں یا جنازہ پڑھانے کے لیے اور بھائی موجود ہیں آپ پڑھانے ہیں خواہ مخواہ لوگ تشویش میں پھنسیں گے علم تو ہے نہیں لوگوں کے پاس ورنہ حالانکہ یہ لوگ جاتے ہیں حرمین میں دیکھتے ہیں ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جنازہ آتا ہے امام صاحب ایک سلام کہتے ہیں اور یہ دس صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ ایک سلام کہتے ہیں اس کے مقابلے ایک بھی نہیں ملا جس نے دو کہتے ہیں یہ آپ علم بن بن قدام ہم دیکھیں ایک صحابی سے بھی نہیں ثابت لکھتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم جی و علیکم اسلام ستاوہ آن لائن کے بات جی جی پوچھیں یہ کس نے چیسنا تھا ہر روت و ماروت کا واقعہ ہے جو وہ میں نے پڑھا ہے بعض کتابوں میں کہ وہ فریشتوں کے نام تھے اور وہ اپنی کسی کتائی کی وجہ سے ابھی تک بابل میں لٹکے ہوئے ہیں تو سلیز مجھے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے تھوڑی سی ضرورت فرمانے ہیں تھوڑی سی ضرورت تم میری بچی اس کی نہیں ہو سکتی میں نے اشارتنا بہر کے حاصل میں تو یہ موضوع ہے نا بڑا لمبا حروض محروض کے بارے میں لوگوں نے ایسے افثانے لکھے ہیں تفصیروں میں تنے کپلیں آج بھی ایک ساتھی پوچھ رہا تھا جمعہ سے پہلے پڑھا لکھا کیا بسائیں باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فریشتے نہیں سے کوئی بدماش آدمی سے لوگوں نے فریشتے بنایا تھا کچھ کہتے ہیں نہیں نیک لوگ اتنے سے کہ لوگوں نے پاکیزگی کے لئے سے فریشتے یہ سب جھوٹی باتے تھے وہ فریشتے اترے ہیں بابل میں اترے ہیں مگر انہیں میری بچی کوئی جادو نہیں سکھایا نہ کوئی کفر سکھایا کفر پھیل گیا تھا جادو پھیل گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لئے آئے تھے کہ لوگوں کو کہا دائے کہ اگر تم اپنا علاج موالدہ کرنا چاہتے ہو اس کفر کو چھوڑو بتوں کی نظروں نیازوں کو اس ستاروں کو چھوڑو آؤ اللہ کے کلام سے تمہیں کلمات سکھا دیں یہ تعویز اردام انہوں نے سکھائے پاکیزہ علم لے کر آئے اس سے چھوڑانے کیلئے انہوں نے ایک کلمانی کفر کا کام مگر یہ بھی اندہ دنزنیس خاتے تو انہیں پتا تھا ان کے مردے خراب ہیں یہ خبیص پہلے بیمار ہیں اگر یہ بھی سیکھ کر غلط کاموں میں برتنے لگے اثر تو ایک ہی جیسا ہوتا انہوں نے کہا بھئی جو ہم سے سیکھنا ہے اس کو سیکھ کر کفر نہ کرنا گھرنی لوگوں کے خراب کرنے اچھے مقصد میں استعمال کرنا مگر اللہ نے یہودیوں کی شکیت کیا کہ جادو تو انہیں بابل سے لے لیا تھا فرشتوں بیچاروں نے جتن کیا کہ یہ اس کو چھوڑ دیں پاک کرم دیا مگر اس پاک حلوے کو بھی ان کے مریض مردے نے اپنے لئے حیزے کا سبب بنا دیا اس کو بھی غلط کاموں برتا ان کی ڈانٹ لبک کے بعد جو جی باد نہ آئے لوگوں کی دیدیوں کے ساتھ ان کی جزائیاں کرا دیں یہ غرط استعمال تیس تو ایک ہی ہوگی جادو میں بے اثر ہوگا یا محبت یا جزائی اس میں ذر بھی ہوگا اگر آپ اچھا استعمال کریں گے کوئی بھائی آپس میں ناراض ہیں صلاح کرا دی تو حب کا تعویز بہت اچھا ہوگیا اور اگر آپ نے کسی کی بیٹی کا یرانہ کسی غیر سے کرا دیا وہی پاک علم خراب ہوگیا فرشتے میں بیٹا نہ انہیں کوئی صدا ملی نہ وہ کونے میں یہ سب یہودیوں کے افسانیں ہیں اور انہیں مولویوں کی بے وکوفی ہے کہ اللہ کے پاک فرشتے خدا اتارے علم دے کر آئے اور پہلے وہ علم کہتے ہیں کفر یعنی اللہ نے خود کفر کا انتظام کیا پہلے جادو گر تھوڑے تھے فرشتے اتار کر کفر سکھایا بلکل اندے وہ جادو نہیں لائے علم خواسل کلمات لائے پاکیزہ علم لائے نوری وہ کالا سمجھ لیں یہ نوری نوری کو بھی بگاڑ دیا لوگوں نے یہ شکیات کیا کتنی احتیاط سے سکھایا گیا مگر کمبختوں نے جادو بھی نہ چھوڑا اور اس علم کو بھی غلط استعمال بات اصل نے گیا میں نے اشارتا بتا دی زیادہ ناہ اس کے لیے بتائیے کہ تفسیر سے ملے دیکھیں پھر سمجھ لائے یہ بات بلکل دوسری شائید پر لے گیا کہ فرشتوں کے ذمہ میں سہر لگا دیا جادو اور کنوے میں لٹکا دیا اور اب تک لٹکے ہیں وہاں جاتا ان کے موں سے نکزہ بکواس کر کوئی تھی ہے یہ کچھ اور پوچھیں گے جی آپ یہ بہت سکتے ہیں تو دس صحابہ کرام اور اسی لیے ابنِ قضامہ لکھتے ہیں علم ہوئے نے کہ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ جنازے کے اندر دو سلام نہ کہے گا اللہ جاہل ہوں دے نماز نہیں کہے گا ورنہ عالم نہیں کہے گا ہر چیز میں کوئی رویت مل جاتی دو کی کوئی رویت یہ بہت بہت میں لوگوں نے شروع کیا دوسری نماز کو دیکھ کر جنازے کی نماز میں یہی سنت ہے باقی اگر کمی دو کرت لیں تو پھر اسے تشویر نہیں پہل آ کر کیا جائے چڑو نماز میں اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ تل قدر یہ تاق راتوں میں تلاش کی جاتی یا 27 آنی کی رات ہوتی ہے نہیں تاق راتوں میں میرے بھائیت تلاش کی جاتی 27 آنی کی کوئی تاجین نہیں 27 آنی بھی ہو سکتی ہے کئی نیک لوگوں نے 27 آنی رات بھی دیکھئی 21 آنی کی کو بھی ہو سکتی ہے تیریس کو بھی ہو سکتی ہے بدلتی رہتی ہے اس لیے ان سب راتوں میں حضور نے فرمایا تاک راتوں میں تلاش کرو مگر تلاش یہ اتار جائے نا تاک ان کے بارے میں کل بھی کہا طاہر صاحب بھی کچھ حیران ہوئے ابن حضم رحمت اللہ علیہ نے لکھا مولانا رشاہ کہ تاک ہم نہیں ان کو گھن سکتے جن کو ہم گھنسے یہ حساب نہیں ابو سید خضری رضی نے ان سے جب راوی نے کہا کہ آپ بتائیں کہ تاک کیا کیونکہ تمہیں صاحب رسول زیادہ جانتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے بندے اگر منتیس کا ہوگا پھر یہ ہوگا اکیس تیس پچیس ساہیس اور نا تیس اور اگر مہینہ تیس کا ہوگیا پھر تیس اٹھائیس چھبیس چوبیس بائیس اس لیے یہ دس راتیں کوئی پتا ہے سیرے صاحب ادھر سے شروع ہوگا دس راتوں میں تلاش کی آتی ہے دس راتوں میں بات کریں اللہ کو یاد کریں دس راتیں زندگی میں کوئی زیادہ ہیں اتنی بڑی دولت ملنی ہے کر لیں کوئی سے بہت شکریہ بھئی آپ کا اللہ حافظ مولانا ایک صاحب نے ابھی ہمیں سوال بجوایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے اور فجر کی جماعت نماز کے ساتھ ادا کر لے تو اس آدمی کی پوری رات عبادت کے اندر لکھی گی تو جو بہنیں اور گھروں کے اندر ہیں ان کے لیے پھر کیا کہیں گے نہیں عورتیں جو ہے نا ان کے لیے تھے چونکہ خود حضور میں پسند فرما رہا کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیں باقی یہ میں کئی مرس پارس کر چکا ہوں کہ عورتیں بھی اگر اپنی نماز کریں تو یہ خود امہاتر المومنی کرتی حضرت چاہ شاہ کرتی تھی حضرت امہ سرما یہ محمد کراسی تھی ساتھ کے درمیان کھڑی ہوتی فرضوں کی جی اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ گھروں میں نور پیدا کریں یہ آپ بھی اتنی ہو جائیں کہ ایک درمیان ساتھ کے کھڑی ہو جائیں نماز تو وہی پڑھ نہیں جو کھلی پڑھ کی تو یہ بڑھ کر طریقہ ہوگا امہاتر المومنی کی سنت ہے ٹھیک ہے ازان اور اقامت نہیں بلکہ کہیں یہ بھی کہیں کہ ازان کے کلمیں سارے کہہ رہے ہیں آواز سے کہنے کی لوڑ نہیں پھر اس کے بعد دعا کریں پھر اقامت کہیں باقاعدہ حضرت شاہ شاہ رجل کہتا کہ وہ تو ازان اور ٹکین کرنا تھے یہ کام اسلام علیکم مولانا شاہد صاحب ہے یہ فترانہ پاکستان میں تو تیس روپے ہے نا فترانے کی رقم پاکستان میں تیس روپے ہے اور اگر کوئی سعودیہ میں رہ رہے ہیں فترانہ ہم نے ادھر دینا ہے تو پھر کتنا ہوگا کہاں رہ رہا باہر کے ملک میں رہ رہا کسی بھی جگہ سعودیہ ریبیہ میں رہ رہے ہیں جی سعودیہ آپ میری بیان جو ان کا حساب رکھی کسی صاحب جو کرنا ہے نا وہاں وہاں استعمال ہوتا ہے اگر خجور جائیں آپ تو سب سے بہتر تو وہ ہے سعودیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی خجور سے جہتے تھے وہ تو حمد کرے کوئی اچھی بات تو ہوا ورنہ جو ہے نا وہاں گنزم وغیرہ استعمال ہوتی وہ دو کلو اور نصف کلو اڑائی کلو جائیں نا ان کی قیمت آپ نے جا کر دے دیں بس کافی کتنی بنتی ہے یہاں تو ہمارے بتایا بارہ روپے کلو بنتے ہیں تیس ہی بنتے ہیں وہاں آپ پتہ کر لیں نا کیا نرخ ہے سعودیہ میں گندم کا وہاں پتہ کریں خجور کتنے سے کلو ہے خجور کا پتہ کریں یا خجور نہیں تو گندم کا ہی پتہ کریں وہاں خجور کی جو قیمت ہے نا ایک کلو کی پندرہ روپے سے لے کر ڈیڑھ سو روپے کلو تک ہے ریال میں یعنی پندرہ ریال سے لے کر دیڑھ سو ریال تک کلو ہے آپ پہنے سے جتنے کی استعداد رکھتی ہیں پندرہ روپے کے حساب سے بھی جائے جتنی حمد ہے جتنا زیادہ ذہنی یہ روپے سے مراد ہماری ریال ہے ریال سکاکہ کا بہت زیادہ نہیں سکاکہ یہ چھیک ہے اللہ عزت رکھے یہ بہت شکریہ جاتا ہے مولانا یہ جو مقدار ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی اتنے پیسے دینے چاہیے کہ اگلے بندے کے گھر کا چولہ جل جائے کیا یہ تیس روپے کے اندر ایک مندہ عید کے دن اچھا کھانا کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتا یعنی شریعت بار سے تو ذمہ داری سے عہدہ براہ ہو گیا لیکن حقیقت کے اندر معاشرے کی اجتماعیت کے باعث تو ایسا نہیں ہے کال لیں دکار لیں پھر بات کرتا اسلام علیکم حالیکم السلام جی میں نے پوچھنا تھا کہ دیر پالش لگانے سے نماز ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے نماز پڑھیں نماز آپ نماز نہ چھوڑیں چھوڑیں اس کو جو بھی لگاتی ہیں آپ لگائیں نماز پڑھیں یہ سب بہن و بائیوں سے دوبارہ پھر التماث ہے کہ ہمارا پروگرام ریکارڈ کیا جاتا ہے اور الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ پاک کا بے پایا احسان اور کرم ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اکیسمی تاریخ تک لگاتار بغیر کسی تاتل کے مولانا کا پروگرام ہو رہا ہے اور ہر پروگرام کی سیڈی تیار ہو رہی ہے سوال بعض اوقات بار بار آتے ہیں مولانا کی سیڈی مگوائیے دیکھئے پھر اگر کوئی مسئلہ در پیش ہو تو پھر پوچھئے یہ سارے سوال گزر چکے ہیں اسلام علیکم علیکم شاہر یہ میں ایک رسولین بات کر رہی ہوں میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو گلے میں لاکٹ پہنتے ہیں اس کے پر اللہ اور آئیتل کسی وغیرہ لکھتی ہوتی ہے تو وہ پہن سکتے ہیں ہم پہن سکتے ہیں اس میں کیا حرصہ یہ لاکٹ جن پر اللہ کا نام یا اللہ اکبر وغیرہ لکھا پہنے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے نام والا لاکٹ پہنے ہو بات روم میں بھی جانا پڑتا ہے ہاں بات روم میں بھی جانا پڑتا ہے وہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوٹھی پر بیور نام اور اللہ کا یا ایسی چیزیں اتاریں اس تقلب کی بھی کوئی ضرورت نہیں نہیں جو حدیث پاک پیش کرنے میں کہ جیسے موٹھی میں آپ کا نام تھا اللہ کا وہ اتار جاتے تھے وہاں وہاں دعوت ہی کہتنے گا نہیں غلطی لگی راوی کو یہ بھی حدیث سعید اس لیے ایسی کوئی مصیبت نہیں زیادہ زیادہ آپ یہ اعتیاد کریں کون کو گندگی نہ لگے گلے میں ہونے کی کوئی نیازی ٹھیک ہے ایک اور رتولین یہ کچھ اور پوچھیں گی آپ ایک سوال مور کہ جب گسل کرنا ہے تو اس سے پہلے وضو کرنا ہے تو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی پڑھتی ہے تو وہ کپڑے پہن کے پڑھیں کہ اگر وہ ویسے بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے بہتر دعا ہے کہ کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھ لیا جائے جب کپڑے اتارنے کا ارادان ہو تو بسم اللہ الرحمنہ انچالی جائے جائے ویسے اگر بعد میں بھی کوئی پڑھ لیں کپڑے اتارنے کے بعد جو ذکر اللہ جو ہے یہ امام مالک ابن حضن کی رائے مجھے قوی نظر آتی ہے کہ ذکر جو ہے کسی حال میں بن رہی ہے آپ لٹین پر بھی بیٹھے گئے جاظان کا جواب نہیں کوئی توحیل نہیں ہوتی اللہ کا نام ہر حال میں پاک ہے دنیا بھی باتیں نہیں کریں گی دو آدمی کپڑے ہیں اٹھا کر بیٹھ جائیں اور آج دوسرے گپیں ماریں اس کو حضور نے رنگا کہ اس بہوگی کا یہ موقع ذکر اللہ جو ہے نام یہ صحیح بات ہے اس میں کوئی نہیں ہر جنہ کوئی بیعت بھی ہو سیت اللہ کو یاد کرتے ہیں کانا یزکر اللہ اللہ کو لے آہیان ہر وقت اللہ کو یاد رہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ شکریہ یہ بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب وہ فطرانی کی بات فرما رہے تھے ہاں بالکل آپ نے جو سوال اٹھایا صحیح جو ہے ہم ہیں اب لفظوں کے پجاری کہ لفظ آیا صح یا نصف صح وہ جتنے آپ دیکھیں نا اگر گندم لیں تو صحیح حضیث میں تو نصف صح آئی ہے ہاں بے شک آئیمہ زیادہ اور آئیل حضیث کہتے ہیں کہ نہیں گندم کا بھی پورا تو نہیں صحیح حضیثوں سے جو ثابت ہیں وہ گندم کا نصف ہے باقی جنسوں کا اڑائی یہ سوا کلو رہے جائے اب کیا سوا کلو سے بنے گی پندرہ پلیس روائے جب روپے ہمیں بات چل گئے پھر تو بالکل کام خراب ہو جاتا اگر جنس ہی ریسی شاید اس کا ایک دن گزر جاتا مگر جب پیسے بنا لیتے ہیں پیسے تو کچھ بھی نہیں رہ جاتے نہ آڑائی کے لوگ کے نہ دس کے تو صحیح بات تو تاہم نسکین کی کتنا ہونا تیئے کہ ایک نسکین جو ہے صبح شام ایک کا دن تو سکون سے گزار سکتے جو آست کھانا تم کھاتے ہو اب ہر شخص جیسے تاہر صاحب میرے بھائی نے کہا دیکھ سکتا کہ اگر اس نے ہوتل سے روٹی کھانی یا آپ پر کر اب سبڑی وغیرہ لائے اور سارے جی تیس روپے میں کیا بنتا کچھ نہیں بنتا ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ آدمی حوصلہ کرے اور صحیح اندازہ رکھائے میں سمجھو کہتا ہوں کہ اللہ اسے اگر دے ہمارے شاکر بھائی جو یہاں کھانا بھی بیٹھتے رہے انہوں نے جب پوچھا فجیہ کہ میں نے کہا یار مسئلہ تو کچھ مسکین کا اس نے کہا میں پھر جو کم اد کم کھاتا ہونا میں سمجھنا دو سو رپیہ روزانہ ہے میرا اس نے پھر چھ ہزار رپیہ جو نا رمضان کا فجیہ دیا ہونا تو جن کو اللہ نے دیا وہ تکرے جا اگر کوئی کمزور ہے اگر ٹھیک ہے وہ تھوڑا بھی دے لیں حوصلہ بلاند کریں اللہ کا دیا دینا ہے جو بھائی ہیں مہتاج وہ بھی آپ کی طرح آدم کی اولاد اسی خدا کے ہاتھ سے پیدا ہوئے اگر وہ چاہتا انہیں بھی بہت دے سکتا تھا آپ شکر ادا کریں کہ آپ کو دینے والوں میں سے بنایا ہے کیوں جل تنگ کرتے ہیں یہی سوچیں کہ یہ لینے کے لیے ہے اگر مجھے لینے کے لیے جانا پرے کیا بنے جل تنگ نہیں کرنا چا کھلے جل سے دینا دی یہ حضور نے بار بار کا بلال سے حضرت اسماع سے کہ ہتھیلی کو گرا نہ دینا ورنہ اللہ بھی گرا دے دے گی خرد کرتے جاؤ بلال کبھی یہ نہ سوچنا کرش والے کی طرف سے کمی ہو جائے آتا جائے گا اگر روک لیا تم نے وہ بھی روک لیا نہیں دینا چاہتا چلو نہیں ایسے نہیں دیے لیکھتے سوال جو بھی بات ہوگی مولانا نے ایک صاحب نے ہمیں سوال بجوایا ہے کاغذ دے دے نا کاغذ یہاں بہت سے دیئے تھے دے نا غمزان کے علاوہ میں تحجد کی نماز کی ادائیگی کرتا ہوں میں نے تحجد کی نیت کی اور اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی اب میرے لئے کیا کرنا چاہیے آیا جو میں نماز ادا کروں گا وہ تحجد شمار ہو جائے گی آپ تحجد ہمیشہ پڑھتے تھے پڑھنے کا عراضہ بھی چھتے مگر آپ سوئے رہے گیا وقت جو تھا نکل گیا تو آپ جاگے تو اس صورت میں پہلے تو یہ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کا بیان اور اس کے رسول علیہ السلام کی مہربانی عبدالمراج اس کا عراضہ تھا نا تحجد کا نہیں جاگا نا اللہ کہتا ہے یہ نیند جو ہے یہ میری رحمت میں نے اپنے مندے کو ریسل بھی کرا دیا تحجد اس کی لکھ دو اس کا ثواب ضائع نہ کرو یہ اس کا عراض وہ بھی مل گئی اور اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو پھر آپ صبح کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا وقت ہو جائے اس وقت گیارہ کی بجائے بارہ پڑھیں رسول علیہ السلام سے بے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرایا کئی مرتبہ رہ گئی تو پھر آپ نے صبح کے وقت سورج نکلے کے بعد گیارہ کی بجائے بارہ رکھتے ہیں اس طرح پڑھ لیں چلو نفس سستی نہ نہ کرنا سیکھ جائے اچھا ہے کہ اس کو جستی رکھا لیں مولانا ایک صاحب نے ہمیں بڑا تفصیلی سوال دے جا ہے اور ہے بھی بڑا واقعہ تھی قسم کا کہ آج کوئی گلی محلہ یا علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں بہترین مساجد قائم نہ ہوئے اس کے باوجود کفر و الہاد اور دین سے بیزاری بڑھ رہی ہے مساجد میں مسلمانوں کی عملی تعلیم و تربیت کا بلکل انتظام نہ ہے صرف اختلافی مسائل اور صرف فرض نماز کی ادائیگی ہوتی ہے اس حالات کے اندر کیا ہونا چاہیے یہ جو آپ نے سوال کیا یہ گمبیر صورت آرہ آپ بھی جانتے ہیں کہ صرف مسجدوں کا اس میں قصور نہیں ہے بہت سے عوامل ہیں جب ملدل کر معاشرے کو بڑھ بات کر رہے ہیں حکومتوں کی بھی بیراروی ہے یہ ذرائع بلاگ بھی ہیں تعلیم بھی ہماری ایسی بے دین بنانے والی جو محال معاشرے میں حمل پردگی کا پیدا کر دیا وہ بھی بگار رہا ہے اس لیے مسجدوں پر سارا نظرہ کے رہے ہیں اس میں بھی کوئی شبہ نہیں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ مسجدیں بھی وہ کام نہیں کر رہی ہیں مگر آپ دیکھیں نا جب ایک بیماری پھیل جائے وہ وباہ پھیل جائے تو مسجدوں والے بھی بیچارے اسی معاشرے کے افراد ہیں ان کی بھی وہی مجبوریاں ان سے بھی کتائیاں ہوتی ہیں ہونا نہیں تہی میں اور عمد رات سے درخواست کروں واقعی ان کا یہ منصب نہیں وہ وارث پیغمبر ہیں باتیں کریں ان کی زندگیاں سوارنگاری جگڑے کی باتیں نہ حل ہوئیں نہ ہوں گی کسی کے پاس کوئی حل نہیں کہ ان فرکوں کو مٹا دے ان کی بنیادیں صدیوں سے ہیں لٹریچر ہے بیرشمار یہی کریں کہ ان کو کہیں بھائی اپنے اپنے دہرے میں رہیں بھائی بند ہیں پیار کریں کٹھے رہیں تو مل جل کر کفار کا مقابلہ کریں اپنی زندگیاں سوارے بہت اچھی بات ہے کہ مساجد کے لوگوں کو اپنے اصل فرض کو پیچاننا چاہی اب تو مساجد کے مولانا ایک ایک کروڑ دو دو کروڑ روپے لگے ہوئے ہیں اور سوائے اس کے کہ وہاں بیس یا تیس نمازی ہیں اور کوئی مسجد کا مصرف نہیں یہی تو طاہر صاحب رسول کریم علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں صدی اللہ نے فرمایا تھا کہ تم اپنی مسجدوں کو اسی طرح ہی سمار ہوگے جس طرح یہود اور نصاروں نے اپنے گردے شروع محراب پر کیسی چپسیں لگی ہوئے ہیں وہ ٹکڑیاں لگائی ہوئے ہیں شیشیں دیواریں یعنی تفریق کی جگہ بنائی سادگی کی بجائے یاشی ہے پیسے ملتے ہیں لوگوں کو متوالی لگا رہے ہیں منار ہی بن رہا ہے اتنا ہونچا دولت اس پر ضائع کر رہے ہیں جو بیش مار مسکینوں کے کام آسکیں اگر یہ کریں کہ مسجدوں کو جو چندہ ملتا فتوہ میرا سن لیں جتنا بچتا غریبوں کو مات دیا کریں کوئی حرام نہیں ہو گیا کہ مسجد کے علاوہ بچتا نہیں جاتا جو بچا ہوئے دے دیں انہوں گریبوں وہ بیچارے کھائیں پیئیں انشاءاللہ مسجد کے لئے دعائیں کریں آپ جو جمع کر رکھتے ہیں کئی لوگوں نے باقیدہ سیکسیوں وغیرہ نے اپنی بیڑگیں بنانی اور بات کمائی کر لی مسجدوں سے اللہ کا خواف کریں مسجد کو تھوڑی بات جو ضرور سے مسجدوں صاحب ستری نماز پڑھنے والے وہاں بلائیں اس آرائش کی بجائے زیادہ جو بچتا وہ دے دیا کریں جزاکم اللہ عیسائیوں کے برطنوں کے بارے میں اور ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے آپ نے فتوہ دیا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے تو ایک صاحب نے ہمیں سوال بجوایا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائیوں کے برطن مانجنے اور دونے کے بعد استعمال کرنے چاہیے اس میں تو صاف ہاتھا نا کہ وہ اس میں خندیر کھاتے سے شراب پیچے یہ بھی اس کے شروع میں ہے نا وہ تو آپ نے کہا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی ملیں تو پھر تو ویسے ہی بچو ٹھیک ہے بات اور اگر نہیں تو پھر ان کو دو 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 دے وہ تو ضرور دونے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں حرام چیز ہے ناپاک تو اس کو تو صاف کر رہا اس میں پہلے آتا کہ وہ یا رسول اللہ خندیر کھاتے ہیں اس میں شراب پیچیں ایسے تو مسلمانوں کے بھومیں وہ بھی دونے پڑیں گے مسئلہ اپنی جگہ کا کہ کسی انسان کا ہاتھ لگنے سے نہیں کوئی چیز ناپاک ہوتی چیز اگر اس میں اس نے ناپاک کوئی ڈال دی وہ تو امامیں کعبہ بھی ڈال دے خراب ہے ایک صاحب نے ہمیں سوال بجوایا ہے کہ امام آیاتِ قرآنیہ کی تلاوت کے دوران عذاب کی آیت پر اللہ سے پناہ اور جنت و نعمت کی آیت کے موقع پر اس کے حصول کی دعا کرتا ہے آیا ایسا کرنا فرض نمازوں کے اندر جائز ہے فرض نمازوں میں ممانت کوئی آئی نہیں مگر اس اسلام کا جو سوہ ہے آپ نے یہ دو چیزیں کیا یہ تحجر نے کیا فرض نماز میں کہیں منقول نہیں کہ آپ نے ایسا شروع کیا اور اس سے یہ بھی خطرہ آئی کہ جاہے لوگ جو نہیں سمجھے وہ رکھ کر اگر اس نے عربی کی دعا پڑی تو کوئی بیوکو یہی سمجھے کہ سورت میں یہ بھی آیا تھا جو میں نہیں پڑھتا مغالقے میں پڑھ سکتا قرآن اور دوسری بات خلق ملت ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی سنتوں نفروں میں یہ کر لے پرائز میں سے بچیں ایک آخری سوال ہے جی ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ میں نے دلی طور پر تین رکعت ویتر کی نیت کی تھی تو دورانے نماز ہی مجھے کوئی ضروری کام یاد آگیا تو کہ میں اس نیت کو ایک کے اندر بدل سکتا نہیں ایسا تو کرنا نہیں ٹھیک ویسے آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں اگر اتنی ضرورت ہیں چھوڑیں اس کو پھر اتنی ضرورت ملے گا تو آپ پڑھ لیں نہ بھی پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں توڑ دیں اس کو مگر یہ نہیں کہ نیت تین کی سے اب اس کو ایک میں منتقل کر لیں کتنی نیت ہے اتنی پوری کرنی پڑھتی چھوڑ سکتے ہیں اگر ایسی ضرورت آجائے سنت نفل اور وچر نمازیں جانا یہ چھوڑ دیا کریں کام کریں جا کر میں تو آئیک واقعہ آپ کو سنا کر ختم کرنا ہی ہے حدیث پاک بھی ہے مگر اس میں مضمون اسرہ ابن عمر رضی نے رضا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور راب حضور کو دیکھیں مسجد نبی کو دیکھیں آپ کا اتقاف دیکھیں فرمایا ایک مہینہ میں مسجد میں اتقاف کروں اس سے مجھے اجازہ پسند ہے کہ کسی غریب کے ساتھ چلوں اور اس کا کام کرا لیں مہینہ اتقاف کا حضور نے کہا مہینہ اتقاف بیٹھنے سے کسی کا کام کرا لیں حضرت حسن رضی سے ایک سائل نے کہا کہ میرا یہ کام ہے وہ ساتھ چلتے جوٹی پہن کر دیکھا امام حسین نماز پر رہتے ہیں مسجد میں کیا ابو عبداللہ سے کیوں نہیں کہا تھا انہوں نے کہا کہا تھا وہ کہتے ہیں میں اتقاف میں حرماتا ہے اگر یہ آپ کے ساتھ چل جاتا اور آپ کا کام کراتا اتقاف سے اتنے گناہ زیادہ سواب اتقاف کوئی ایسی بات نہیں کہ بیٹھ گیا مسئیبت میں پھند گیا وہ صرف نظر سواب اتقاف منت مانی تھی کہ میرا اللہ کام کر رہے اتنے دن میں بیٹھوں گا روزوں کے علاوہ اس پنے پہ باندھ ہوتا ہے وہ توڑنا پڑے تو دوبارہ بھی رکھنا پڑتا اس کی کوئی بات نہیں بیٹھ جائے شوق سے چھوڑنا پڑے چلے جائے اور ضروری کام آگیا قضا بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں بعد میں کرنے ورنہ کوئی ایسی بات نہیں یہ نیسی کی بات نہیں مگر یہ لازم نہیں ہو جاتی ہر شاہ کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لیں اس کے مطابق کیا بہت شکریہ آپ کا مولانا اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوہ آن لائن اختتام فذیر ہوتا ہے یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں اثر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے مختلف کیبل نیٹورک پر دکھایا جاتا ہے اور اس پروگرام کی سی ڈی مرکد الحرم ان الاسلامی سے دستیاب ہے اگر کسی دہنبائی کو کوئی دینی معاشی معاشرتی خاندانی کاروباری طلاق میراس کا کوئی مسئلہ درپیش ہو اور وہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتا ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں 0800 1177 اس کے ساتھ ہی احمدت مولانا محمد عساق مدد اللہ علی کے شکر گدار ہیں کہ جن کی محنت اور توجہ اور محبت سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان میاں تاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے